بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرا تاریخ آج ہم بنائیں گے بہتی زبردست دانے دار موہن تھال تو بہت مزے کا بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پوفیکٹلی دانے دار یہ بنے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں اپنا زبردست سا ایب موہن دال موہن تھال بنانے کے لئے آپ نے لینا ہے اس طرح سے ایک باہل جس میں آپ نے ڈال لینا ہے جی ٹو کپ بیسن یعنی کہ ٹو فٹی گرام بیسن تو اس طرح سے بیسن ڈال لیا اور اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینا ہے جی ٹری ٹیبل سپون اس طرح سے گھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا سا میلٹیڈ ہونا چاہیے زیادہ جمع باجو ہے نہیں ہونا چاہیے تو جسٹ اس میں ٹری ٹیبل سپون جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا تو بہت ہی مزے کی بیسن کی مٹھائی بنتی ہے آپ اسے زیادہ کیجئے گا تو دیکھئے ٹری ٹیبل سپون ڈال دیا اسی ٹیبل سپون کی مہی رنگ سے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تو دودھ بھی ہم اس میں ٹری ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھئے دودھ بھی نیم گرم ہونا چاہیے اور گھی بھی جو ہے تھوڑا سا میلٹیڈ ہونا چاہیے اس طرح سے جس ٹری ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا تو دونوں چیزیں ہم نے برابر مقدار میں اس میں ڈال دی ہیں اور اب اس کو دونوں چیزوں کو جو ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم مکس کریں گے اس طرح سے پہلے اسے مکس کرنے کے بعد اچھے سے مسئل نہ بہت ہی اچھے سے مکس ہونا چاہیے اس میں گھی اور دودھ پھر ہی ہمارا دانے دار موہن تھال بن کر تیار ہوگا تو اسپیشلی یہ انڈین ریسیپی ہے کہ بہت مزے کی بنتی اور بہت جلدی سے بڑھ جاتی ہے تو دیکھئے اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے تو اس کا میتھڈ جو ہے بہت ایزی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں بلکل پوفیکٹ اپنے گھر میں دانے دار موہن تھال تو اسے بیسن کی مٹھائی بھی کہا جا سکتے ہیں بیسن کا حلوہ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے مکس کرنا ہے کوانٹیٹی اور میرنگ کا بلکل پوفیکٹ حساب رکھا کریں پھر ہی اچھے سے چیز بن پاتی ہے اگر کوانٹیٹی یا میرنگ آپ نے آگے پیچھے کر دی تو چیز خراب ہو سکتی ہے تو اس لئے اس طرح سے سے مکس کیا پہلے ہم نے اس کے بعد اس طرح سے سے مسلطہ ہوئے مکس کرنا ہے بلکل پوفیکٹ لی اچھے سے بیسن جو ہے گی اور دودھ میں مکس ہو جانا چاہیے اس طرح سے تو دیکھئے ہمارا بیسن بہت زبردست سے دانے دار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کرنا بہت ضروری تھا تو اب اسے ہم نے چھاننا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ہی برے برے پیسیز ہیں اسے اچھے سے ہم نکالیں گے ایک چھاننی میں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سے سیبو کرنا ہے اس طرح سے کوئی بھی بول لے لیں اس کو پرستان سے سرینر رکھ دیں یعنی کہ چھاننی جس میں ہم نے اسے چھاننا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے پہلے اور اسے چھاننی میں سے گزاریں گے یعنی کہ نکال لیں گے تاکہ کوئی بھی برا پیسیز ہو وہ ایزیلی نکل جائے اور یہ اور زبردست جو ہے دانے دار ہو جائے کیونکہ جتنا دانے دار ہوگا اتنا ہی زبردست ہمارا موہن تھال بن کر تیار ہوگا تو اس ٹیپ کرنا ضروری ہے تو کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا تو اسے محنت کر لیجئے گا اور آپ کا بہت زبردست گھر پر ہی موہن تھال جو تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم سارا نکال لیں گے ہاتھوں کے مدد سے ہی اس طرح سے اس طرح سے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے شکل ہوگی جی بیسن کی چھاننے کے بعد یہ دیکھیں بہت زبردست سا دانے دار سا ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے اسے جب ایک پر بنائے تھا یہ بہت زبردست سا بنا تھا اس کے ریزلٹس بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہتر آئے تھے تو یہ بہت اچھا بنتا ہے تو آئیے اب اسے ہم شروع کرتے ہیں اپنے موہن تھال کو بنانا اس سے پہلے جو کام تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو چلی فڑا فڑ سے اپنا موہن تھال جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اب آپ نے دینا ہے جی پین یا کوئی بھی برطن یا کراہی جس میں آپ اپنا موہن تھال ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو فلیم کو ہم نے رکھنا ہے جی میڈیم ہائے بلکل بھی نہیں کرنا گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو موہن تھال بنانے کے لیے گھی کا ہی استعمال کیجئے گا اوئل کا بھی نہیں کیجئے گا دیسی گھی کا بھی آپ کر سکتے ہیں ون کپ یہ گھی ہے گھی میں جو ہے پھوڑا یہ 200 گرام کھی ہے کیونکہ موہن تھال ہم بنا رہے ہیں 250 گرام بیسر ہم نے دیا ہے اور اس کے اکورڈنگ نہیں ہم لیں گی جی گھی 200 گرام فلی 200 گرام ٹھیک ہو گیا ہم نے گھی ڈال دیا ہے اور اب اسے تھوڑا سا ہم میلٹ ہونے دیتے ہیں یعنی تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں تو دیکھیں اوئل جو ہے گھی جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا پیسن بسم اللہ رحمن الرحیم تو اس طرح سے سارا اس میں ڈال دیں گے یاد رہے فلیم کو اپنے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے پھر ہی آپ کا بچھلکل اچھے سے موہن تھال تیار ہوگا کہ دیکھیں سارا ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں گھی میں بہت اچھے سے گھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن بعد میں یہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا دیکھیں جب بھی کوئی میٹھائی وغیرہ یا کوئی میٹھا بنتا ہے تو اس میں گھی اور شوگر کا استعمال جو طورہ زیادہ ہی ہوتا ہے پھر ہی اس کا ٹیز جو ہے اچھا آتا ہے تو مکس کر لیں گے اور اس کے ہم بنائی کریں گے اچھے سے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر ایک اچھی سی پیاری سی خوشبوں آنے تک اس کے ہم بنائی کریں گے تو اس کے اندر ابھی اور کچھ بھی ایڈ ہوگا وہ آگے دیکھے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجے گا تو اس بیسن کی بنائی ہم نے تقریبا تقریبا جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ ضرور کرنی ہے پھر ہی اچھے سے ہم تیار کر پائیں گے ایک موہن تھال تو یہ چلانے میں چمل جو بلکل بیسن جو ہے نورملی نہیں لگ رہا بہت لائٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو محنت کی ہے آپ نے وہ دیکھی ہے کس طرح سے ڈبل ڈبل اس کے اوپر محنت ہوئی ہے بہت لائٹ ہے چمل چلاتے ہوئے بھی پتہ نہیں چل رہا بہت لائٹ سا ہے یہ تو دیکھیں اس طرح سے دانے دار آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں تو تقریبا یاد رہے پندرہ سے بیس منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے تو دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو بنائی کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی اور یہ بہت زیادہ لائٹ اور فلفی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں بہت زیادہ لائٹ فلفی بھی ہو گیا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے تو اس کی بنائی ہم نے کر لی ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے اس کے اندر سے بہت پیاری ہلکی ہلکی سے خوشبو آ رہی ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ملک جو کہ نیم گرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹیبل سپون سے اگر میر کریں گے تو یہ بنے گا جی سکس ٹیبل سپون تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے تو اس میں ہم ماوے کا یوز نہیں کر رہے ہیں اس ملک سے ہی اس میں ماوے جیسا ہے ایک فلیور آ جائے گا دیکھیں کتنا ماشاء اللہ سے فلاپی ہو گیا ہے اس طرح سے اسے مکس کرتے جائیں گے اور دودھ کو ڈالتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے سمسارا ملک ہم نے ڈال دیا اچھے سے مکس کریں گے ابھی سارے مکسر کو دیکھیں اب یہ بہت زبردست سا ایک موہن تھال کے جو سٹیج ہے آنا شروع ہو جائے گی اچھے سے مکس کریے اسے اس طرح سے دیکھیں تو ابھی اتنے اور ہلکا ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے ملک کا یوز کیا ہے دیکھیں اس طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے کلر ماشاء اللہ سے چیک کیجئے براؤنش پلکل زبردست اسی طرح کا کلر ہونا چاہیے اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ہم نے اور کچھ پیاد کرنا ہے تو پہلے اس طرح سے مکس کر لیں گے سے اور اب اس کی بنائی جسٹ ہم نے کرنی ہے ایک سے دو منٹ دھوڑ ڈالنے کے بعد جسٹ ایک سے دو منٹ تاکہ ماوے جاسا ایک لیور اس میں آ جائے دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں تیار ہو چکا ہے ہمارا پوفیکٹلی موہن تھال اب اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے ون ٹی سپون انہائشی پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے آپ کو پتہ ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ جاتی ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں تو اسے مکس کر لیں گے اسے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ ہی ہم تھوڑے سے ڈرائی نٹس اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم لے رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹو ٹی برسوں کے قریب ہیں بادام پیستہ کسمیچ اور کاجو تو آپ کو جو پسند ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھی اچھے سے اب مکس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیا تو موہن تھال ریڈی ہے فلیم کو اب ہم اوف کر دیں گے اور اسے کرتے ہیں جی سائٹ پر اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو فیکا ہے اس میں ہم نے میٹھا بلکل بھی نہیں ڈالا تو جی اب اس کی بنائیں گے ہم چاشنی کیونکہ اس میں چاشنی ہی ڈالتے ہیں شوگر کا استعمال نہیں یعنی کہ شوگر سے جو ہے چاشنی بنا کر اس میں ڈال جاتی ہے ڈائریکٹ شوگر کا استعمال نہیں ہوتا تو اب یہ ریڈی ہے اسے سائٹ پر کرتے ہیں فلیم کو اوف کر دینا ہے بلکل اس طرح کا یہ ہو جانا چاہیے دیکھ لیجئے اب ہم اپنے موہن تھال کے لیے چاشنی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے پہن لیا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھیں گے بسم اللہ ڈال دیں گے ون کپ شوگر تباریک والی چینی ہے اس طرح سے اور ساتھ اس کے ڈال دینا ہے ون کپ آپ نے اسی مہیرنگ کے ساتھ پانی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور اب اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اس طرح سے ون کپ شوگر لینا ہے اور ون کپ بھی آپ نے جو ہے پانی کا استعمال کرنا ہے ان دونوں چیزوں کی اچھے سے چاشنی بنا لینا ہے دیکھیں ہماری چاشنی جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے چیک کریں گے یہ ایک تار کی بنی ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں ایک تار کی چاہیے اگر آپ مہن تھال بڑفی جیسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو تار کی چاشنی رکھ لیجئے گا تو ہم چیک کریں گے کیونکہ اسے پکاتے ہوئے مجھے چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کریں گے اس طرح سے تھوڑی سے پہلے لیں گے اور اس کی کنسٹینسی چیک کریں گے یہ دیکھیں ابھی تار بلکل بھی نہیں بن رہی تو اسے ہم اور بننے دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ اس میں ایک تار کی چاشنی جو ہے اس میں آ جائے اسے چمچ چلاتے ہوئے تو دیکھیں اب ہم دوبارہ سے چیک کریں گے اس طرح سے تھوڑی سے لیں گے یہ دیکھیں پفیکٹلی ہماری ایک تار بن رہی ہے چاشنی جاڑی ہے فلیم کو اب ہم اوف کر دیں گے کیونکہ چاشنی جاڑی ہو چکی ہے اگر آپ نے زیادہ ٹھیک کر دی تو یہ بلکل بھی سوفٹ والا موہن تھال نہیں بنے گا تو اس طرح سے ہم نے فلیم کو اوف کر دیا ہے اور ہمارا جو موہن تھال تھا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے کیونکہ اسے تھنڈا کر کے ہی اس میں ڈالنا ہے تو روم ٹیمپریچر پھڑی ہم نے اسے تھنڈا ہونے دیا تھا تو اسے ہم چاشنی میں ڈال دیں گے چلی ڈالتے ہیں اور اسے میکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں موہن تھال سارا اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اسے ایک بڑے سے چمچ کے ساتھ ہم میکس کریں گے فلیم کو اوف رکھنا ہے یاد رہے اگر سے آپ کا موہن تھال میکس ہونے کے بعد پتلا ہو جاتا ہے اس کی لیئر تو آپ اسے دوبارہ سے فلیم اون کر کے 5 منٹ کے لئے کوک کر سکتے ہیں دیکھیں موہن تھال میں ڈال دیا ہے بڑا سا چمچ لیتے ہیں اگر چھوٹے سے میکس نہیں ہوگا اس طرح سے اسے ہم میکس کریں گے اچھے سے چاشنی میں اسے میکس کر دینا ہے بلکل چاشنی جو ہے نا میکس کر دیجئے گا پہلے ہی دیکھیں اچھے سے میکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں چاشنی میں میں نے موہن تھال کو میکس کر دیا ہے بڑا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ بتلی ہو گئی ہے تو بلکل اس طرح کا نئی ہونے چاہیے ابھی سے ہم فلیم کو میں نے اون کیا ہے میڈیم رکھ کر اسے میں جسٹ 5 منٹ کے لئے کوک کروں گی ہمیں تھوڑا سا یہ ٹھیک کریں گے ہم تھوڑا سا ہم نے صوف تو بنانا ہے بہت اتنا بھی صوف نہیں بنانا کہ زیادہ مزہ ہی نہ آئے تو اس لئے بہت سارے مزے کے لئے اسے تھوڑا سا ہم اور بنا لیتے ہیں جسٹ 5 منٹ جسٹ 5 منٹ اس کی کنسٹینسی بہت اچھی سے آ جائے گی تو کبھی کبار یہ پتلا ہو جاتا ہے اور کبھی کبار بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے جسٹ 5 منٹ بنائیں گے ہم اسے تو دیکھیں فلیم کو اب ہم نے آف کر دیا ہے کیونکہ موہن تھال ہمارا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے پہلے یہ پتلا تھوڑا سا ہو گیا تھے دیکھیں اسے تین منٹ جسٹ میں نے بنایا ہے اور اس کی کنسٹینسی یہ ہے پاپ ایک لیت دانے دار تو اب اسے ہم ٹرانسفر کریں گے جس میں ہم نے اسے سرپ کرنا ہے یا سرپ کرنا ہے تو چلیے کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سٹیل کا یہ مول لیا ہے جسے اویل سے اچھے سے میں پہلے گریس کر چکی ہوں تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا گرما گرم موہن تھال تو یہ دیکھیں بہت زبردست دانے دار آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا آپ جس مرضی میں چاہیں اس میں آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹ دانے دار جو ہمارا موہن تھال ریڈی ہے اس طرح سے اسے سپریٹ کر دیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اسے ہم گانشنگ کریں گے اپنے کٹے ہوئے بادام اور پیستاشو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کیونکہ گانشنگ کے بغیر ہر چیز ادوری ہوتی ہے تو گانشنگ ضرور کیا کریں اس طرح سے آپ کو اور کوئی ڈرائی فروٹس اگر پسند دو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو اسے کرنے کے بعد تھوڑا سام پریس کریں گے آپ اسے چاہیں تو گرما گرم یا تھنڈا کر کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زبردست سا گانشنگ ہوا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی ریسے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے عبزوں امان میں رکھے اور ہر بری مصیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس پر واشنگ